اسلام کم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اے آئی او یو اکیڈمی میں خوش آمدی کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میٹرک ایف اے آئی کوم بی اے بی کوم اسوسیائیٹ ڈگری بی ایڈ بی ایس اور پوسٹ گریجویٹ کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہے اپرکسیمیٹلی تمام سٹوڈنٹس کے لیے ہے یہ ویڈیو اور آج کی ویڈیو ہے فیل سبجیکٹ سے ریلیٹیڈ ٹھیک ہے وہ سٹوڈنٹس جن کے ریزلٹ میں فیل آ گیا تھا اور ریزلٹ آنے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے نیکسٹ سمسٹر کا ایڈمیشن بھیج دیا تھا علاوہ ایک بار اوپن یو انیورسٹی نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ میٹرک ایف اے آئی کوم کے سٹوڈنٹس تھری کریڈٹ آورز کے دو سبجیکٹ اور یا پھر سکس کا ایک سبجیکٹ اور بی اے بی کوم اسوسیٹ ڈگری کے سوڈنٹ آنلی تھری کریڈٹ کا ایک سبجیکٹ اپنے نیکسٹ سمسٹر کے ایڈمیشن میں بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے جو ریزلٹ میں آپ لوگوں کا سبجیکٹ فیل ہوا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نیکسٹ سمسٹر کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں تو ہوا یہ ہے کہ کچھ سٹوڈنٹس نے ریزلٹ آناؤنس ہونے سے پہلے ہی اپنا ایڈمیشن بھیج دیا تھا ٹھیک ہے تو اب انہوں نے وہ فیل سبجیکٹ اپنے سمسٹر میں ایڈ کس طرح سے کروانا ہے اسی پہ آج بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجئے گا سوڈنٹ علامہ گوال اوپن یونیورسٹی نے ایک اپلیکیشن فارم اپلوڈ کیا ہے ٹھیک ہے ایک نیا طریقہ نکالا ہے جس میں اب بھی آپ تمام سوڈنٹس میٹریک ایفے آئی کوم بی ای بی کوم سو سی ایڈ ڈگری جتنے بھی پروگرام ہیں ان کے جو ایڈمیشن آپ لوگ بھیج چکے ہیں ٹھیک ہے نیکس سمسٹر کے ایڈمیشن بھیج چکے ہیں اور اب آپ فیل سبجیکٹ اس میں ایڈ کروانا چاہتے ہیں تو وہ ایپلیکیشن فارم آپ یوز کر کے اپنا ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں اگین میں آپ لوگ کو وہی بتا رہی ہوں کہ میٹریک ایفے آئی کوم کے جو سوڈنٹس ہیں وہ اپنے دو سبجیکٹ تھری کریڈٹ کے دو سبجیکٹ یا پھر سکس کریڈٹ کا ایک سبجیکٹ اس کا ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو بی ای بی کوم اسو سی ایڈ ڈگری کے سوڈنٹس ہیں وہ آنڈی تھری کریڈٹ کا ایک ہی سبجیکٹ ایڈ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہ جو میں آپ لوگوں کو ایپلیکیشن فارم دکھا رہی ہوں یہ آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے لنک اس کا میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ لوگ اس کو وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پرنٹ کروانا ہے اور پرنٹ کر کے اس کو فیل کرنا ہے اپنی ڈیٹیل لکھنی ہے اس کے علاوہ جس کورس کو آپ نے ایڈ کروانا ہے اپنی نیکسٹ سیمیسٹر کے ساتھ تو اس کو آپ نے نام لکھ دینا ہے کورس کورڈ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور فارم کو فیل کر کے آپ نے یونیورسٹی کو بھیج دینا ہے اب آپ نے بھیجنا کہاں ہے اس کا بھی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ کو ڈیٹیل اس کی بتا دوں گی ایڈرس جو ہے یونیورسٹی کا ایڈمیشن ڈیپارٹمنٹ کا وہاں پہ آپ نے اس کو بھیجنا ہے اور دو طریقے سے آپ بھیج سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ آن لائن اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اے آئی او یو ہیلپ ڈیسک پہ اور دوسرا یہ ہے کہ بائی پوسٹ بھیجوا سکتے ہیں تو آپ بائی پوسٹ بھیجوائیں اور آپ نے یہ فارم بھیجوانا کہاں پہ ہے ایڈمیشن ڈیپارٹمنٹ کو بلوگ نمبر فور سیکٹر ایچ ایٹ اسلام آباد ٹھیک ہے ڈسکپشن میں بھی میں یہ دے دیرتی ہوں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اور اپنا ایڈمیشن فارم آپ وہاں پہ بھیجوا سکتے ہیں اب ایڈمیشن کون کونسی سوڈنٹ بھیجوا سکتے ہیں تمام سوڈنٹ بھیجوا سکتے ہیں لیکن آپ نے اپنی فارسٹ اسائیمنٹ کی سبمیشن ڈیٹ جو ہے اس سے پہلے پہلے ایڈمیشن بھیجوانا ہے ٹھیک ہے اپنی اسائیمنٹ کی جو پہلی ڈیٹ ہوتی ہے پہلی اسائیمنٹ سبمیٹ کروانے کی جو ڈیٹ ہوتی ہے اس ڈیٹ سے پہلے پہلے آپ نے یہ ایڈمیشن یہ ایپلیکیشن فارم یونیورسٹی کو بھیجوانا ہے ٹھیک ہے یونیورسٹی کو یہ ایپلیکیشن فارم بھیجوانے کے بعد چار سے پانچ دن کا ٹائم لگے گا چھ دن بھی ون ویک آپ رکھ لیں مائنڈ میں اس کے بعد ایک ویک کا ٹائم لگ جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم ساتھ دیکھتے رہنا ہے اپنے سی ایمیس پورٹل پہ لوگ ان کرنا ہے ٹھیک ہے مائی اکاؤنٹ فائننشل اکاؤنٹ کا وہ جو نیو بلوک ایک ایڈ ہوا تھا اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس تین سے چار اپشن شو ہو رہے ہیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے اکاؤنٹ انکوائری پہ کلک کرنا ہے اکاؤنٹ انکوائری پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس فردر دو اپشنز ہوں گے آپ نے کیا کرنا ہے ڈیو چارجز آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ڈیو چارجز جیسے ہی آپ سیلیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس آپ کا جو نیو ایڈمیشن ہے سبجیکٹ کا جو فیل سبجیکٹ ہے اس کی بھی چارجز اس کا چلان فارم آ جائے گا تو آپ نے ایک پی ڈی ایف میں اس کو اوپن کرنا ہے اور آپ نے وہ ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اور وہ چلان فارم آپ نے پی کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ وہ چلان فارم پی کریں گے تو آپ کا جو فیل سبجیکٹ ہے وہ آپ کے سمسٹر میں ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا ساری کنفیوجن کلیر ہو گئی ہوگی اور اب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو آپ کے سبجیکٹ رہ جائیں گے جیسے ابھی بی کوم بی اے بی کوم اسوسیائیٹ ڈگری کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ صرف 3 کریڈٹ کا ہی سبجیکٹ ایڈ کروا سکتے ہیں باقی اگر 6 کی کوئی ان کی بک ہے 6 کریڈٹ کی تو اس کے لیے ان کو ایڈیشنل سمسٹر لگانا پڑے گا ٹھیک ہے ایڈیشنل سمسٹر کب لگایا جاتا ہے کیسے اس میں ایڈمیشن آپ بھیج سکتے ہیں ساری ڈیٹیل میں نے ویڈیو میں بتا دی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اور ابھی فیل سبجیکٹ کا جن سوڈنٹ نے ایڈمیشن بھیجنا ہے تو کائنڈ لی آپ لوگ ابھی ایڈمیشن بھیج کے اپنا وہ فیل سبجیکٹ سمسٹر میں ایڈ کروا سکتے ہیں اور اس کو کروا دیں ٹھیک ہے ہوپسو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں تاکہ یونیورسٹی کی کوئی بھی لیٹس اپڈیٹ ہو تو اس کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل جائے کریں ابھی دیں مجھے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا حدا حافظ فی امان اللہ